بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کیلشیم نائٹریٹ کے سوڈیم نائٹریٹ کے اور پتاشیم نائٹریٹ کے صرف یہ اس لکھ نہیں کرتے باقی سارے اس لکھ کر دیتے ہیں تو اگر سوائل اس لکھ ہو جائے تو وٹ ٹوڈو آپ بھی سوائل کی لائننگ کرتے ہو لائننگ کرتے ہو آفٹر ریگلر انٹرول اور جب یہ لائنگ ڈالتے ہیں تو واتر سے ملکے بنا دیتے ہیں کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ یہ بیسیک ہوتے ہیں اور ایسلک سوائل کو نیوٹرلائز کر دے گا اور امونیا امونیا ایزا فرڈیلائزر ان دا کیس آف نائٹریٹرڈنس فرڈیلائزر یہ ایٹی ٹو پرسنٹ نائٹریٹرڈن کا سورس ہوتے ہیں لیکن ایک نقصان کہ یہ گول نیٹیل ہوتے ہیں اڑ جاتے ہیں دوسرا نقصان کھیتوں میں اسے بکھیرنا پلانٹس کو پروائیڈ کرنا مشکل کام ہوتے ہیں اگر سپریم میرا بھی کریں گے تو تو اڑ جائے گا پھر سکس انچیز ڈاؤن ڈا سوائل اس کو جب کھیتوں میں حل چلائے جا رہے ہوتے ہیں تو حلوں کے اندر ہی اس کو ڈال کر کھیتوں میں سکس انچیز ڈاؤن پروائیڈ کر دی جاتے ہیں لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے پھر مینفیکچر او یوریا 46% نائٹریجن ہوتے ہیں اور اسے بنانے کے لیے نمبر 1 ہمیں پریپیر کرنا ہوتے ہیں ہائیڈروجن اور کاربن ڈائیکسائیڈ تو ہائیڈروجن کیسے بناتے ہیں کاربن ڈائیکسائیڈ کیسے بناتے ہیں میتھین کے اندر نیا وارڈ ڈالیں گے تو دیکھو چیز تو کاربن مونوکسائیڈ اور ہائیڈروجن دوزل کارڈ از وارڈ گیسیز ایز دیار سولو بلیر موارڈ اور پیت ان وارڈ گیسیز کے اندر جو موارڈ ملے گا دیاریڈ فارم کاربن ڈائیکسائیڈ اور ہائیڈروجن اس ہائیڈروجن کو اور نائٹریجن کو نائٹریجن کو ایر سے لیا جاتے ہیں اور ہائیڈروجن کو اس میتھرڈ میں مینفیکچر کرنے کے بعد آئیرن، ایلولینہ، مکنیشیم اکسائیڈ اور سلیکا کے ساتھ اور ان کی ریشو 1 ریشو 3 ہوتی ہے اور امونیا کے اندر کاربن ڈائیکسر بلاتے ہیں 2 ریشو 1 کے ساتھ ایٹ ویل فارم امونیم کاربامیٹ اور ہائیڈو امونیم کاربامیٹ ہوتا ہے انسٹیبل COO ایدھر بھی N ایدھر بھی N اسے کاربامیٹ بولتے ہو اس کاربامیٹ کی انسٹیبل ہونے کی وجہ سے اس پر اسے وارڈ نکل جائے گا H2 اور O جب یہ H2 اور O نکل جائے گا بلکمچہ CO NH2 NH2 This is called as یوریا اور یوریا کے اندر وٹر ہوتا ہے تو وٹر کو 2 سٹیجز میں Evaporate کراتے ہیں سلو ایک جو برتن ہوتا ہے کافی بڑا سارا اس کے اندر جو یوریا ڈالا تو اس کو ہیٹ کرتے ہیں ہیٹ کرنے سے ویپرز نکل جاتے ہیں اور اس کو ہائیڈ سے نیچے کراتے ہیں جب ہائیڈ سے نیچے کراتے ہیں تو ڈرائی ایر اس کے اوپر فار کراتے ہیں جس سے سیکنڈ سٹیج پہ evaporation ہوتا ہے اور گریمز بن جاتے ہیں ان گریمز کے بننے کو بولتے ہو پریلنگ and that is 99.7% پیور یوریا تو ڈیاغرام میں کیسے بنائے آپ نے کاربان ڈائٹ سائٹ اور امونیا کو کمپریس کرتے ہیں تو گیس سے بنتا ہے لیکوڈ that is a کاربامیٹ کاربامیٹ کنڈرسیشن کنڈرسیشن کا مطلب گیس سے لیکوڈ بنا اور اور پھر کاربامیٹ کی ڈی کمپوزیشن ہوگی بگوز کاربامیٹ is unstable تو یوریا بن جائے گا پھر 2 سٹیجز پر evaporation کریں گے ڈیٹ کر کے اور ہائیڈ سے گرا کر by ڈرائی ایر اور بن جائے گے یوریا کے پریل دانے بن جائیں گے گریمز بن جائیں گے ان پریلڈ یوریا کو سٹور کرتے ہیں ان کی بیگن کرتے ہیں and that is سیٹ ٹو دا مارکیٹ ammonium nitrate یہ third nitrogenous fertilizer ہوتے ہیں امونیا کے ساتھ جب نائٹری کسر بناتے ہیں تو ammonium nitrate بنتا ہے اسے جب فال کراتے ہیں ایک ہائیڈ سے اور ڈرائی ایر اس پر کھینٹے ہیں تو پریل بن جاتے ہیں دوزار ٹائنی ہارڈ پیلٹس جس کے اندر 33 سے 33.5% تک نائٹریجن ہوتے ہیں اور یہ پیٹی رائز کے لیے سوٹے بل نہیں ہوتا پیٹی رائز دھان کی فصل ایریا ammonium nitrate کو نائٹریجن میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور نائٹریجن تو خیتوں سے اس فیلڈ سے نکل دائے گا اور جب وہ اسے لیو کر دائے گا تو پروائیڈ اس کا مطلب ہوا کہ امونیا کا نائٹریجنس فرٹلائزر سوٹے بل نہیں ہے کیونکہ یہ ویپرز ہوتے ہیں اور انہیں خیتوں میں پروائیڈ کرنا مسئل ہوتے ہیں امونیوم نائٹریٹ بھی زیادہ سوٹے بل نہیں ہے خاص طور پر پیڈی رائز کے لیے the choice of every field and the farmer is یوریا یوریا کے پریلز ہوتے ہیں اور پریلز فارم کے انتہیں اسے خیتوں میں سپرنکل کرنا اور اس کو لیٹر آن بڑے سٹیبل ہوتے ہیں ان کو سٹور کرنا بڑا آسان کام ہوتے ہیں